السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بڑا انٹریسنگ سوال بھیجا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر یہ پانی کیوں ڈالتے ہیں یہ کوئی سنت کا طریقہ ہے یا ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے دیکھیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر پانی چھڑکا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پر آپ کی قبر انور شریف پر پانی چھڑکا گیا اور ابن ماجہ میں روایت آتی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعاد کو قبر پر سر کی جانب سے لٹھایا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا ابن ماجہ میں کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1618 موجود ہے اچھا پھر ایک اور حدیث ہمارے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر پانی چھڑکا گیا اور پانی کی چھڑکنے کی خدمت حضرت ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکیزے سے اس طرح انجام دی کہ سرحانے کی جانب سے پانی چھڑکنا شروع کیا یہاں تک کہ قدموں تک آ کر ختم کیا امام بحقی نے اسے دلائل النبوہ میں روایت کیا پھر مشکات المصابیح میں بھی آتی ہے باب البکائع علی المیج میں فصل الثانی اسی طرح قبر پر پانی چھڑکنے کی حکمت کے متعلق ملع علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور معروف کتاب مرقات شرح مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی چھڑکنے میں یہ حکمت ہے کہ اس فعل میں اللہ تعالی کی رحمت اور رب کریم کی مہربانیوں کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر پر تشریف لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف دعائیں اپنے رب سے مانگی ہیں ان مقدس دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ اس کے گناہ کو پانی اور برف اور اولے سے دھو دے اسی طرح بزرگان دین اور عظیم الشان علماء ملت اسلامیہ یہ دعا کرتے چلے آئیں کہ اللہ تعالی اس کی قبر کو سہراب کرے اور اس کے لیٹنے کی جگہ یعنی قبر کو تھنڈا کرے یہ بعض حضرات نے پانی چھڑکنے کی یہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ پانی قبر پر اس لیے چھڑکایا جاتا ہے کہ قبر زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے مٹی جم جاتی ہے اور قبر پختہ ہو جاتی ہے اور قبر کی نشان دی جلدی جو ہے وہ مٹی نہیں ہے تو دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یوں مسنون ہوا اگر عرصہ طویل گزرنے کے باوجہ سے قبر کی مٹی در ادھر پھیل گئی ہے منتشر ہو گئی ہے اور قبر پر اثر نو مٹی ڈالی گئی ہے یا قبر کے منتشر ہو جانے کا احتمال ہو تو اب بھی قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ قبر کا نشان باقی رہے اور قبر کی توہین نہ ہونی پائے کتاب در مختار میں بھی یہی علت بیان فرمائی گئی ہے کہ نشان مٹ جانے کے سبب بے حرمت ہی نہ ہو اور اس کے لیے کوئی دن معین نہیں ہو سکتا جب حاجت ہو تب پانی ڈالے اور بے حاجت پانی ڈالنا پانی کو ضائع کرنا ہے اور پانی ضائع کرنا جائز نہیں ہے اور آشورہ کے دن قبر پر پانی ڈالنے کی تخصیص یہ بلکل ہی بے معنی ہے بارال اس کی تفصیلات پھر فتاوہ رزویہ شریف میں آتی ہیں جلد نمبر نو صفحہ نمبر 373 پر امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی